مسلم لیگ نواز کے خود جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اس بیانیے کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوکے گی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہونا ہے اکتیس دسمبر تک یا اس سے پہلے اسلام علیکم میں ہوں شہباز بدر مسلم لیگ نواز اس وقت دوری مشکل کا سامنا کر رہی ہے کیونکہ ایک طرف سطیفوں کا معاملہ چل رہا ہے تو دوسری طرف اب زمنی الیکشن کا معاملہ بھی آ چکا ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ اچھی خاصی پرشان ہے کہ وہ آیا اس صورتحال کے اندر کرے تو کیا کرے اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ متاثر ہوگا وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو دفن کرنے کے مترادف ہوگا اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر سیاسی اعتبار سے میدان تحریک انصاف کے لیے بلکل ہی خالی رہے گا اور تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے نشستیں نکال لے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سطیفوں کے معاملے میں کیونکہ مسلم لیگ نواز کے دو جو میمبرانے قومی اسمبلی تھے ان کے سطیفے جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان تک پہنچے تھے اس کے بارے میں جب میڈیا پر بات آئی تو مسلم لیگ نواز کی دونوں میمبرانے قومی اسمبلی ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے اپنے استیفے سپیکر قومی اسمبلی تک نہیں پہنچائے تھے نہ ان کو جمع کروایا تھے بلکہ استیفے انہوں نے اپنی پارٹی کے ہی جو سرکرتہ لوگ تھے ان کے پاس رکھوائے تھے سپیکر کی طرف سے جو موقف آیا انہوں نے اکتیس دسمبر کا ٹائم بھی دے دیا ہے کہ اس دوران سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے یہ دونوں میمبرانے قومی اسمبلی پیش ہو کر وضاحت دیں کہ انہوں نے استیفے دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں اور اگر نہیں دیئے ہیں تو پھر کس طرح وہ سپیکر قومی اسمبلی تک آئے اس کی وضاحت انہیں دینی پڑے گی کیونکہ ان کے اوپر برحال دستخد انہی دونوں میمبرانے قومی اسمبلی کے ہیں اس لیے اتنی آسانی سے وہ تردید نہیں کر پائیں گی اسی وجہ سے مسلم لیگ نواز اچھی خاصی اس وقت پرشانی میں مبتلا ہے کیونکہ ان کو برحال کسی نہ کسی صورت تو جواب دینا پڑے گا کہ یہ استیفے سپیکر قومی اسمبلی تک پہنچے کیسے مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ استیفے جالی ہیں یعنی ان کے اوپر جو دستخد ہیں وہ ان دونوں میمبرانے قومی اسمبلی نے نہیں کیے جبکہ دوسری جانب جو آفیس ہے سپیکر کا وہاں سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کے جو استیفے ہیں ان کے اوپر جو سائن ہیں جو دیگر قوائف ہیں جو وہ سارے کے سارے ان دونوں میمبرانے اسمبلی کے قوائف سے ملتے ہیں تو دوسری جانب ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے استیفے نہیں بھیجے ارسال نہیں کیے تو پھر آپ تحریری طور پر آ کر ہمیں یہ بتائیں کہ استیفے آپ نے نہیں بھیجے ہم ان کو خارج کر دیتے ہیں تو مجبوری یہ ہے کہ اگر نون لیگ والے یعنی یہ دونوں میمبرانے قومی اسمبلی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وہ یہ تحریری طور پر لکھ کر دیتے ہیں کہ ابھی وہ استیفہ نہیں دینا چاہتے یا یہ استیفوں کی کاپی انہوں نے ارسال نہیں کی تھی یا اس بارے میں پارٹی کی جو سٹیٹیجی ہے وہ بدل چکی ہے تو اس تحریری جواب کے بعد مسلم لیگ نواز کا جو بیانیا ہے کہ وہ یہ اسمبلی جالی ہے یا وہ استیفے دینے جا رہے ہیں اب وہ اسمبلی ختم کرنے جا رہے ہیں اپنی جتنی بھی نمائندگی ہے اس اسمبلی سے وہ اس کو باہر نکال لیں گے اس کو ختم کر دیں گے یہ تمام کا تمام جو بیانیا ہے بشمول پی ڈی ایم بھی اس میں شامل ہے سوائی پیپلز پارٹی کے تو مسلم لیگ خصوصاً مسلم لیگ کا جو یہ بیانیا ہے یہ اپنی موت آب مر جائے گا بلکہ مسلم لیگ نواز کے خود جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اس بیانیا کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوکے گی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہونا ہے اکتیس دسمبر تک یا اس سے پہلے تو اس لیے مسلم لیگ نواز کے پاس اس وقت دو بدو کی کیفیت ہے بڑے تزبزب کا ان کی جو قیادت ہے وہ شکار ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ سپیکر قومی اسمبلی نے جو ہی سٹیپ اٹھایا ہے کہ وہ بزاتے خود پیش ہو کر تحریری طور پر ان کو ایک جواب جمع کروائیں کہ وہ اسطیفے کیوں منظور نہ کریں تو اس کے اوپر مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس طرح اس کے اوپر اپنا دفاع کرسکے اور اپنی عزت کو بچا سکے اب ٹھیک اسی طرح کا ایک اور معاملہ تیس دسمبر اس کی بھی ڈیڈ لائن ہے اور وہ ہے زمنی الیکشن زمنی الیکشن فیبری میں ہونے ہے مگر اس کے لیے جو نومینیشن ہے ان کو اس تیس دسمبر تک آپ نے جمع کروانا ہے نومینیشنز کو فائنل کرنا ہے کہ آپ کے یہ امیدوار آپ کی پارٹی کے اس زمنی الیکشنز میں حصہ لیں گے یہ تقریباً آٹھ سیٹے بنتی ہیں کل ملا کر جس میں سبائی سمبلی اور قومی سمبلی کی نشیستے ہیں اور اس میں سیالکورٹ کا حلقہ بڑا ہے جس میں سیونٹی فائیو قومی سمبلی کا حلقہ ہے اس کے علاوہ گجرانوالا کے ایک سبائی حلقہ ہے جہاں پر شوکت منظور چیما جن کی ابھی حالیہ ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سیٹ بھی خالی ہوتی یہ دونوں مسلم لیگ کی پکی سیٹے تھیں اب اگر مسلم لیگ نواز ان کو خالی چھوڑتی ہے اور زمنی الیکشنز کا بھی بائی کارڈ کرتی ہے کیونکہ بقول ان کے وہ تو اسمبلی سے استیفہ دینے والے ہیں تو پھر زمنی الیکشن لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اگر ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نواز زمنی الیکشن میں جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بیانیے کو دفن کریں گے کہ وہ قومی اسمبلی سے استیفہ دینے جا رہے ہیں اب یہ کیفیت ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنی عزت کیسے بچائے کیونکہ وہی بات ہے کہ ان کے آگے کنوا ہے اور پیچھے کھائی ہے بیانیاں بچاتے ہیں تو سیٹے ہاتھ سے نکلتی ہیں اور اگر سیٹے بچانے کی کوشش کریں گے تو ان کا بیانیاں ان کا ساتھ نہیں دے گا اور یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ عوام کے سامنے یہ جو نعرے لگاتے ہیں نعرے ووٹ کو عزت دو کا ہوتا ہے اور قومی ساملی سے اسطیفے دینے کا وعدہ کرتے ہیں عوام کے سامنے مگر جیسے ہی وقت آتا ہے کچھ حمل کرنے کا تو یہ فورا الٹے پاؤں پھر جوتے اپنے سر پر رکھ کر یہ واپس دوڑ لگاتے ہیں اور ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں کسی بھی کسی بھی ذرا سے بھی کوئی ان کو امتحان دینے کی باری آتی ہے تو وہاں سے یہ الٹے پاؤں بھانگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں ایک طرف ہے کہ سطیفوں کا معاملہ ہے جہاں پر ان کو تحریر طور پر جواب دینا پڑے گا کہ وہ سطیفے نون لیگ نے جمع نہیں کروائے اور دوسری طرف زمنی الیکشن ہے کہ اگر یہ سطیفے دینے جا رہے ہیں تو الیکشن کیوں لڑنے والے ہیں زمنی انتخابات میں زمنی الیکشن کی نومینیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 دسمبر ہے اور دوسری ڈیڈ لائن ہے 31 دسمبر جہاں انہوں نے سپیکر قومی ساملے کے سامنے اپنا جواب داخل کرانا ہے کہ انہوں نے وہ سطیفے جمع نہیں کروائے اور وہ اپنا جواب داخل کریں گے وہ کوئی سطیفہ دینا نہیں چاہتے ان دونوں ڈیڈ لائنز کے اندر اندر نون لیگ کا جو بیانیا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے خود اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے ہاتھوں سے یہ خود دفن کریں گے اور عوام دیکھے گی اور پھر اس وقت نون لیگ والے کس شرمندگی کے ساتھ عوام کا سامنا کریں گے تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی جسے ہم سب کو دیکھنا چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوا دیں شکریہ